بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روٹی بنانے کے حوالے سے گندم کی تین بہترین اقسام کونسی ہیں ویسے تو اگر آپ مختلف اقسام کا جائزہ لیں تو گندم کی جن اقسام میں ہزار دانوں کا وزن چالیس سے بیالیس گرام کے قریب اور ان کے اندر جو پروٹین کا لیول ہے وہ چودہ سے سولہ کے درمیان ہے تو یہ تمام اقسام روٹی بنانے کے حوالے سے اچھی ہیں یعنی ان کی جو بریڈ میکنگ کوالیٹی ہے وہ بہت اچھی ہے مگر ہم نے بات کرنی ہے ٹاپ تھری وریٹیز کی تو پنجاب کے اندر جو ہماری مروجہ اقسام ہیں جن میں کنگی کے خلاب بھی قوت مضامت پائی جاتی ہے اور اچھا پیداواری پوٹینشل رکھتی ہیں ان میں سر فیرست ہے اناج دوہزار سترہ اس کے اندر ساڑھے چودہ فیصد تک پروٹین ہوتی ہے اور اس کی روٹی بنانے کی صلاحیت بہت اچھی ہے اس کے بعد اگر ہم دوسرے نمبر کی وریٹی کی بات کریں تو اس میں نشان دوہزار اکیس ہے اور تیسرے نمبر پر ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک وریٹی ہے جو کہ پنجاب میں بھی کافی عفضے سے کاشت ہو رہی ہے دوہزار بیس کی مندور شدہ ہے یہ ازرک ڈیرہ دوہزار بیس تو اس کی بھی بریڈ میکنگ کوالیٹی بہت اچھی ہے اس کے علاوہ اگر پیداوار کی بات کریں تو پیداوار ہی حوالے سے تو اتنی اچھی نہیں رہی البتہ روٹی کے حوالے سے اجالہ دوہزار سولہ بھی بہت اچھی بریٹی ہے اجالہ دوہزار سولہ میں بھی جیسے میں نے کہا کہ اناج کے اندر چودہ اشاریہ پانچ پرسنٹ تک پروٹین ہے تو اجالہ میں چودہ اشاریہ سات پرسنٹ تک پروٹین پائی جاتی ہے اب یہ جو میں نے مختلف اقسام کے نام لیے یہ میں نے ان کی نیوٹریشنل کوالٹی کی بنیاد پہ یعنی ان کے اندر زنک کتنی ہے اس بنیاد پہ میں نے بات نہیں کی بات کی ہے کہ ان سے روٹی کتنی اچھی بنتی ہے اگر آپ زنک کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر اس میں زنکول اکبر اور ازرک دیرہ یہ تین ٹاپ کی ورائٹیز ہیں جو کہ زنک فورٹی فائیڈ ورائٹیز کہلاتی ہے